ایک آنڈ پہ مرچنٹ اکاؤنٹ جب آپ علی بابا کا ایپ آئی فون سے آہ انڈرویڈ سے جب آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جب ڈاؤنلوڈ ہو جائے سائن اپ آپ نے اپنی ای میل سے کرنا ہے جب ای میل سے سائن کرتے ہے تو پھر آپ آئیں گے یہاں مائی علی بابا پہ جو رائٹ کورنر پہ ہے یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر آہ 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 ملے گا کہ کمپلیٹ یور پروفائل تو آپ نے اس کو فیس بک کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا آپ نے اسے اپنی ای میل کے ساتھ اگر آپ دیکھیں میرا ای میل ویریفائیڈ ہے جب آپ آپ کی ای میل کو ایک کنفرمیشن جائے گی جب وہ ویریفائی ہو جائے دوبارہ آکے یہاں پر کمپنی انفرمیشن آپ نے ڈالنی ہے پورا اگر آپ انولی پرچیز علی بابا سے کتنا کرتے ہوئی جس رفلی ہے لازم نہیں ہے کہ آپ نے وہ کرنا ہے دس ہزار ڈالر سے لے کہ آپ ون ملین تک آپ ڈال سکتے ہو کہ میں یہ پرچیز کروں گا جب آپ کا پورا کمپنی کا پورا ویریفائی ہو جائے تو پھر علی بابا میں ایک اور آپشن ہے کہ پیلیٹر پیلیٹر کہی ہے کہ اگر آپ کی کمپنی علی بابا کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو پھر آپ کو ون ملین ڈالر تک پیلیٹر کا آپشن مل سکتا ہے پیلیٹر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بزن شروع کرنا ہے تو یہ لوگ آپ کو لون دے سکتے ہیں ون ملین ڈالر تک فیفٹی تاؤزن تک ایک لاکھ تک آپ جو بھی سامان لو آپ بعد میں پیسہ دے سکتے ہو اور اس کی انٹرسٹ بھی انتنی نہیں ہے اور فیریل جو ہے یہ فلیٹ فی ہے ٹو پوائنٹ فیپٹی پرسنٹ ہے which is good تو یہ بھی علی بابا میں یہ بہت اچھا آپشن ہے کہ آپ کو یہ کریٹر دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے دوسرا اپنا شیپنگ ایڈرس یہاں پر ڈال کے پورا جب آپ کا شیپنگ ایڈرس آ جائے آپ لینگویج بھی سیلک کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ کو سونا بیچنا ہے علی بابا میں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ علی بابا میں سونا بیچنا چاہتے ہے یا کچھ آپ اس پہ اپنا سونا جویلری بھی سیل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ علی بابا کی ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کا دکان ہے اور علی بابا میں آپ اپنی چیزیں باہر دنیا کو سیل کرنا چاہتے ہو تو آپ علی بابا میں یہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک بات علی بابا میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ریگولر اکاؤنٹ ہے چیزیں اس میں مہنگی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس مرچنٹ اکاؤنٹ ہے بہت سستی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ابھی میں سرچ کروں گا یوسٹ فونز تو یہ جو ریٹ مجھے آ رہے ہیں جو پرائسز مجھ دکھا رہے ہیں فونز کی یہ آپ کو ریگولر اکاؤنٹ میں نہیں دکھاتے اگر میں اور کیا سرچ کروں فو ٹرک اگر میں یہ فو ٹرک چاہیے تو یہ جو پرائسز مجھے دکھا رہے ہیں یہ آپ کو اس میں ڈیفرنٹ دکھاتی ہے نا کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ریگولر کسٹمر نہیں ہو آپ جس ایک دو چیز لیتے ہو علی بابا میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کمپنی ویریفائیڈ ہو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کمپنی کتنے سالوں سے کام کر رہی ہے لوگ کتنی چیزیں لے رہے ہیں برو سے کا ہے یا نہیں چیز لے لو تو مینج مائی اورر میں جب آپ آ جاتے ہو تو ہمیشہ پیمنٹ علی بابا سے ہی آپ نے کرنی ہے میکا پیمنٹ جب میکا پیمنٹ پہ آ جاتے ہو یہاں پر اپنے ڈیبیٹ کارٹ کا انفرمیشن ڈال کے سب کچھ ڈال کے پھین آؤ جب آپ یہ کر دیتے ہو تو ابھی میں کینسل کروں گا کیونکہ مجھے پیمنٹ نہیں کرنی ہے تو جب آپ پیمنٹ یہاں سے کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے اگر کل مال میں کوئی خرابی ہوئی تو سپلائر سے آپ پیسے ایزی لے سکتے ہیں ویسٹرن یونین کبھی نہیں کرنا آپ نے کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہوتا نا اپنے ساری جو ہسٹری ہے نا میسیجز یہاں پر سپلائر کے ساتھ رکھو جیسے میں کرتا ہوں میری ساری جو میری ساری جو چھیٹنگ ہے میں علی بابا سے یہاں سے کرتا ہوں میں واتس ایپ پہ ان کے ساتھ بات نہیں کرتا میری جو بھی جو بھی بات چھیٹ ہوتی ہے میں ان سے علی بابا کی چیٹ پہ ہی کرتا ہوں اور پیمنٹ بھی میں ان کو علی بابا کی چیٹ سے کرتا ہوں کیونکہ کل میرے پاس ثبوت ہوں گے نا کہ ہاں میں نے ان سے یہ چیزیں لی ہے اور یہ چیز میں فالٹ ہے اگر میں ان سے واتس ایپ کرتا ہوں تو علی بابا ہمیشہ آپ سے کہتی ہے کہ میں ہمیشہ یہ میں چیزیں منگاتا ہوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہمیشہ میں ان کے ساتھ علی بابا پہ ہی چیٹ کرتا ہوں میرے پاس ثبوت ہوگا کہ ہاں میرے پاس یہ ہے اورڈر جو ہے اگر پیمنٹ کے بارے میں آپ لوگوں نے جاننا جاننا ہے کہ ہم پیمنٹ کیسے ایٹ کریں گے تو آپ یہاں مینج مائی اکاؤنٹ پہ آ کے یہاں پر آپ جو بھی سپلائر ہے جو بھی سپلائر ہے آپ ان کو ایزی پیمنٹ کر سکتے ہیں اپنا بینک انفرمیشن سب کچھ ایٹ کر کے آپ لے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آہ لاسٹ ٹائم یہ ہود لیا تھا یہ میں نے ہود لیا تھا چائنہ سے تو ایسی ہی ہوتا ہے علی بابا میں اگر آپ نے کوئی بھی چیز لینا ہے تو اگر شیپنگ کوسٹ ایکسپنسیو ہے ہمیشہ ذہن میں یہ دو باتیں یاد رکھے اگر آپ کو چیز جلدی چاہیے تو آپ بائی ایر شیپنگ کر سکتے اگر آپ نے بائی سی شیپنگ کرنی ہے بائی سی شیپنگ ہمیشہ چیپ ہوتی ہے لیکن سپلائر کیا کرتا ہے سپلائر ہمیشہ آپ کو زیادہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ پیسے لیتے ہیں سپلائر آپ سے تو آپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر آکے یہ لوجسٹک کمپنیا ہے چائنا میں آپ ان کے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں انہوں نے سپلائر سے کہے کی مجھے یہ ساری کمپنی آئی نا تو میں ساری کمپنیوں کو میں اس کمپنی کو میں انکوائری سمیٹ کر دوں گا کہ یہ مجھے کون سا ریٹ دیتے ہیں پھر میں جا کے دوسری کمپنی کو یہ ساری کمپنیا ہے میں ساری کمپنیوں کو چیک کروں گا کہ کون مجھے اچھا ریٹ دے گا جب مجھے کمپنی پسند آئے جب اگر مجھے let's say مجھے یہ والیٹ پسند آتے ہیں یہ والے یہ تو اگر میں ان کو انکوائری سنڈ کرتا ہوں میں ان کو انکوائری سنڈ کی یہ مجھے ریپلائی کریں گے کہ ہاں یہ سا ہے میں ان سے ڈسکاؤن بھی مان سکتا ہوں میں ان سے کہوں گا کہ مجھے ڈسکاؤن دے مجھے اپنے کسٹمر کو میں آپ کا پہلا کسٹمر ہوں میں آپ سے اور بھی شاپنگ کروں گا آپ مجھے پلیز اس بار ڈسکاؤن دیجئے میں ریگولر کسٹمر ہوں گا تو پروفیشنل جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ بھی آپ کو ڈسکاؤن دیتے ہیں تو انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو میں علی بابا کے جو ہارٹ آئٹم ہے کہ علی بابا میں ہم آئٹم کو کیسے جانیں گے کہ کتنا ہارٹ ہے کتنا زیادہ جاتا ہے کتنا کم جاتا ہے تو انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو میں وہ اپلوٹ کر دوں گا سلام علیکم سلام علیکم